سابق بیوروکریٹ اور امریکہ میں سابق صفیر جلیل عباس جلانی کا تعلق ملتان کے ایک ایسے گھرانے سے ہے جس کے افراد ہمیشہ عالی سرکاری مناسب پر رہے جس میں چیف جسٹس پاکستان، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری مواصلات، چیف سیکرٹری، چیئرمن ایف پی آر جیسے اہم اہدے شامل ہیں جلیل عباس جلانی آکسپورڈ یونیورسٹی سے قانون میں گراجویٹ ہیں اور دیفنس اینڈ سٹریڈیجک سٹیڈیز میں ایم ایسی کی ڈگری رکھتے ہیں وہ غیر جانبدار اور غیر متنازع کریئر کی وجہ سے تمام حلقوں میں اہم مقام رکھتے ہیں جلیل عباس جلانی نے امریکہ، بیلجیم، لگزنبرگ اور یورپی یونین سمیت متعدد ممالک میں بطور پاکستانی صفیر خدمات سر انجام دیں جلیل عباس جلانی اقوائے متحدہ میں پاکستان کے بائیس میں صفیر تھے اس سے پہلے وہ مارچ دوہزار بارہ سے دسمبر دوہزار تیرہ تک سیکیٹری خارجہ کے منصب پہ بھی فائز رہے یوسف رزا گلانی کے دور اقتدار میں سیکیٹری خارجہ تائینات کیا گیا تھا جلیل عباس جلانی وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر انڈیا، ڈی جی جنوبی ایشیا بھی رہے جبکہ سارک ممالک کے علاوہ بھارت میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کے عہدے پہ کام بھی کر چکے ہیں جلیل عباس جلانی نے ریٹائرمنٹ کے بعد پاک فضائیہ کے تھنک ٹینک، سینٹر فور ایو سپیس انڈ سیکیورٹی سٹاریز میں کام کیا موسیقی